کراچی والے اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھیں کراچی میں امن قائم کیا مگر ووٹ کسی اور کو گیا نواز شریف کی سندھ کے حکمرانوں پر لفظی گولہ باری پارلیمانی بوٹ سے خطاب میں کہا کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا پینے کا صاف پانی تک نہیں ہم نے سندھ میں کوئلہ نکال کر پلانٹ لگائے اور بجلی بنائے کام ہم کریں اور ووٹ کسی اور کو جائے یہ اچھی بات نہیں چترال میں ٹرل ہم نے بنائی ووٹ جماعت اسلامی کو دے دیا بولے ایک سیلیکٹڈ کلانی کے لیے مجھے نکالا گیا آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکمت لائے گئی وہ ایک موٹر ویب بھی نہ بنا سکی انیس سو ننانوے میں صبح وزیراعظم تھا شام کو ہائی جکر بن گیا سوچا نہیں تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے گا میرے دور میں ملک خوشحال تھا کچھ سال میں جی ٹونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب کو ساتھ دے کے چلنا چاہوں گا ہم سب ملکے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں جس جو معاشی پہران سے ہم بزر رہے ہیں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے نیا سیاست متعارف کروانا پڑیں گے جو پہرانی روایتیں ہیں جو نقسین اور نفرب کی سیاست کو اروج پہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ کے نواز دور پیپلز پارٹی کارکنان کے لیے عامریت سے کم نہیں تھا ملک میں نفرت اور تفریقی سیاست ہو رہی ہے مسائل حل کرنے کے لیے روایتی سیاست سے ہٹنا ہوگا بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے اکثریت ملی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے بولے پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کیا جیسے بجلی بنانے کا معاہدہ کیا نواز شریف حکومت میں آئے تو یہ منصوبہ پسے پشٹ ڈال دیا پاکستان چلی بلوچستان کے لیے کرائے گا انشاءاللہ میں بلوچستان کو ایسا بناوں گا کہ بلوچستان پہلے سے بس گناہ ویتر ہوگا بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے مگر سوال یہ کہ بنے گا سب کچھ پیار سے بلوچستان پاکستان کو دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے اسلامباد نے بلوچستان کو پاکستان سمجھا ہی نہیں عوام میرا ساتھ دیں تو سب کو سنبھال لوں گا ہمارے لیے پہلے بلوچستان اور باقی صوبے بات میں ہیں سابق شدرہ سی فری زرداری کا طربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا بلوچستان کے ہر زلہ میں یونیوارسٹی کالیج اور سبتال بنانے کا وعدہ کرتا ہوں ادھر سابق وزیر داخلہ سرفراز بکٹی بھی جائلے بن گئے ورکرز کنونشن کے موقع پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کے لدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی اور درخواست گزار کے وقلہ آمنے سامنے بیرسٹر علی زفر نے کہا آئین میں پارٹی پر چھوڑ دیا گیا کہ کیسے انتخابات کرانے چاہے جو پارٹی ممبر نہیں وہ فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے درخواست گزاروں کے وقلہ کے انتخابات کا لدم قرار دینے اور دوبارہ الیکشن کرانے کی استداء چیف الیکشن کمیشنر نے کہا اب تو جلسے بھی انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں جب ہم مطمئن ہوں گے تب ہی سرٹیفیکیٹ جاری کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو الگ سے شوکاز نوٹس پر سمات کر تک ملتوی اگر ہمارے کینڈیٹ اپنے نامنیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلان کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفیکیٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیٹ پہ رہے ہیں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کی طور پہ آپ مانیں گے الیکشن جو ہم نے کرائے وہ پی ٹی آئی نے اپنے آئین اپنی کانسٹیوشن اپنا قانون جو الیکشن کا قانون 2017 کا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رولز بنائے ہیں ان کے مطابق کرائے ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن نومینیشن پیپر فائل کرنے ہیں ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن الیکشن ہے بلے کا نشان نہ ملا تو امید ہے عددیہ مداخلت کرے گی چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کرائے سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے میڈیا پر سب کو معلوم تھا کس نے کانگزات نامزدگی جمع کرائے اور کس دن الیکشن ہونے ہیں اکبر ایس بابر پلانٹیڈ آدمی ہیں بیریسٹر علی زفر بولے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق ہوئے جسے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض ہے پہلے اپنی میمبرشپ ثابت کرے اکبر ایس بابر نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے تو عوام کے منتخب نمائندے سامنے نہیں آئیں گے پی ٹی آئی پرائیوٹ نہیں پبلک انٹیٹی ہے اس پر پاکستان کا آئین لاغو ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے یہ ہے معاصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیوٹ انٹیٹی سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور باقی شخصی جماعتیں یہ پرائیوٹ انٹیٹی نہیں ہیں یہ پبلک انٹیٹی ہیں عام انتخابات میں تاخیر کے تمام دروازے بند انتخاب شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ قل ادم قرار دے دیا تین رکنی بیشنے کوئیٹا کی دو صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ دیا عدالت نے قرار دیا درپاس گزار کو کسی کیس میں بلویس کر دیں تو کوٹ آپ سے نہیں پوچھے گی بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندی تبدیل کی تھی غیر قانونی افراد کو بسا کر قومی سلامتی پر سمجھواتا نہیں کر سکتے ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ پر امن اور خوشحال بنانا ہے نگران وزیراعظم انوار اور حکاکر کی برطانوی اخبار چلی گراف میں خصوصی تحریر لکھا پاکستان میں تقریباً آئیلنڈ کی آبادی کے برابر تارکین وطن آ چکے ہیں ہم نے فراخدلی سے تارکین وطن کتنی بڑی تعداد کو سنبھالا غیر قانونی باشندے بلاک مارکٹنگ کرتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے دوہزار اکیس سے اب تک سولہ افغان باشندوں نے پاکستان میں خود کوش حملے کی ہیں افغان حکومت سے بات کی تو انہوں نے کہا اپنا گھر ٹھیک کریں پھر پاکستان نے اپنا گھر ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا غیر قانونی تارکین کا انخلاف اور غلط معلومات اور بے بنیاد الزامات کی بھرمار شہباز شریف کا کراچی سے الیکشن لڑنے کا امکان شہباز شریف کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے نواز شریف کی زیر صدارت مسلم رقنون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس سندھ کے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویو نواز شریف نے کہا کراچی والے تیاری کریں شہباز شریف آپ کے پاس آ رہے ہیں دوسری جانب آسادی کہتے ہیں جس دن نواز شریف نے دانیل عزیز کو ڈانٹ پلائی میں کراچی میں تھا ایسن اقبال پارٹی کے سینر رہنما ہیں دانیل عزیز کو پارٹی ڈسپلن میں رہنا چاہیے مریم نواز پارٹی میں متنازع شخصیت نہیں سندھ کے عوام پنجاب جیسی ترقی جاتے ہیں تو نین نون لی کو بھی موقع دیں ایسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کا سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہترین کردار ہیں نواز شریف نے سندھ کے عوام کو امن اور سکون دیا کراچی میں گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا تحفہ ہے بشریر میمن بولے سندھ کی ترقی کے لیے نواز شریف ضروری ہے آئی پی پی نے سی ٹیٹ جسمنٹ کی گئے نون لیگ کے کوٹ میں پھینکتی قومی اسم لیگ کے چھابیس اور پنجاب اسم لیگی پچپن نشستوں کی فہرست نون لیگ کے حوالے آئی پی پی قیادت کو نون لیگ کے جانب سے نتیجہ اخیص جواب کا انتظار نون لیگ نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا نواز شریف اور شہباز شریفت نہیں فیصلہ کریں گے ادھر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ کاف لیگ کے علاوہ کسی جماعت سے سی ٹیٹ ایڈ جسمنٹ نہیں ہوگی پاکستان میں منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں قوم کی ضرورت ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی پچیس مائے جلاو گھراو کیس سے بری سیول جج نے بریت کی درخواست منظور کر لی دوسری جانب توہینے الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل فوری روکنے کی استعداب مسترد لہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیے ادھر غیر شری نکاح کیس بھی اڈیالہ جیل میں سنا جائے گا ہیسٹری کینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے قرار دیا غیر شری نکاح کیس کا جیل ٹرائل اوپن ہوگا بوشرا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ادھر نو مئی میں ملوث اٹھارہ اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلوک مراد سعید آزم سواتی اور حماد اظہر شامل فواد چوہدری کے لیے رلی فراڈ اور کرپشن کیس میں زمانت منظور راولپنڈی کے انٹی کرپشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دو لاکھ روپے کے زمانتی مجھول کے جمع کرانے کا حکم دوسری جانے فواد چوہدری کی اہلیہ نے این اے اکسٹھ جہلم میں شوہر کی انتخابی مہم شروع کر دی ہی با فواد کا کہنا ہے فواد چوہدری آسات حیثیت میں کاغذات جمع کرائیں گے پی ٹی آئی رہنواز شریر افضل مروت کی رہائی کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے شریر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا شریر افضل مروت کو پولس نے تری ایم پیو کے تحت کچھ دن قبل گرفتار کیا تھا سپریم کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹیس ابھی تک مجھے نہیں ملا ترجمان بانی چیئرمن پی ٹی آئی امیر نیازی کے ریالہ جیل کے باہر گفتگو کہا ہماری پٹیشن الیکشن میں تاخیر کے لیے نہیں تھی ہم لیول پلینگ فیل چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے وضاحت طلب کی باقاعدہ جواب داخل کریں گے سیٹ ایجسمنٹ کی جلدی نہیں ایمکیم کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے کنوینر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کہا صوبے میں تبدیلی کے لیے امکیام بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے خطرہ ہے انتخابات دو ہزار اٹھارہ کی طرح جانبدار ہوں گے غیر جانبدار اور شفاف انتخابات ہی قابلے قبول ہوں گے غصہ پر اسرائیلی چارہت کا سلسلہ نہ رکھ سکا شوالیہ کیمپ پر بمباری سے ایک سو دس فلسطینی شہید شہدہ کی مچموعی تعداد انیس ہزار سے تجاوز کر گئی ناصرات کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے دس افراد سمیت پچیس شہید الشفاف اسپتال کے داخلی راستے پر حملہ چھبیس افراد کی جان گئی تو باس میں فائرنگ سے مزید چار فلسطینی شہید حماس کے جوابی وار مزید پانچ اسرائیلی فوجی حلاق وچلی اور مواصلات نظام سے محروم غزہ کا پانی کا نظام بھی تبا ادھر جنگ بندی سے متعلق مصری حکام کا نیا دعویہ کہ اسرائیل اور حماس دونوں ہی جنگ بندی اور یرکمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں مواصلات سربرانہی ڈیل کے لیے سی آئی اے ڈائریکٹر اور قطری وزیراعظم سے ملاقع کریں گے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری نورویہ، ترکیہ، اٹلی، فرنس، بیلجیم میں مظاہرے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ واشنگٹن میں مظاہرین کی بڑی تعداد سی این این ہیڈکوارٹر کے باہر جمع آسٹریلیا میں فلسطین کا روایتی رومال اٹھا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی ادھر غزہ میں زخمی لا تعداد بیاروں مددکار بچے اسپطال میں لاپتہ والدین کے لیے روتے بلکتے نظر آتے ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں ایک سال کے دوران چالیس تہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا افغان وزارت داخلہ کی تصدیق افغان میڈیا اور نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے پہلی بار تسلیم کیا کہ افغان حکومت کے پاس دائش کے قیدیوں کی بڑی تعداد موجود ہیں پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے اسکریت پسندوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا تھا ڈسکا میں افسوس ناک واقعہ دلہن لینے آئی بارات دلہے کی میت لے کر چلی گئی دلہا دوب پلائی رسم کے دوران ہاتھ اٹیک سے چل بسا پسرور کے نواہی گاؤں کا نئی دلہن لینے سترہ کے نجیب میریج ہال پہنچا ہاتھ اٹیک آنے پر دلہے کو ستال منتقل کیا گیا لیکن وہ جام پر نہ ہو سکا پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی کے بعد مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں 925 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 66 ہزار کی نفسیاتی حد سے بھی گر گیا ادھر امریکی کرنسی کی بے قدری جاری انٹرونگ میں ڈالر پچس پیسے سستا مہنگائی کے مارے کسانوں کو پنجاب حکومت کا بڑا چھٹکا ریونیو بورڈ آف کا آبیانہ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ پنجاب میں نہری نظام کو چلانے اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے کسانوں سے لیے جائیں گے ادھر سے راج الحق کہتے ہیں حکومت باقی ممالک کی طرح ذریعی شعبے میں براہ رات سبسڈی کا نظام متعارف کرائے جماعت اسلامی کسانوں کو ذریعی مشینری کھاد اور بیچ ریائیتی نرخوں پر دے گی جماعت اسلامی ذریعی مشینری کھاد ادویات پر سیلز ٹیکس ختم کرے گی سب کو مل کر قائد آسم کی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے نگران وزیر اطلاع سیند احمد شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا مل کر کام کریں تاکہ سب لوگوں کو برابر کے حقوق مل سکیں پاک فوج کے شیر دل جوان لانس نائک محمد محفوظ شوہید کا باونوہ یوم شہادت اکتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران دلیری سے لڑتے ہوئے جوم شہادت نوش کیا بہادری کے اعتراف میں پاک فوج نے اعلیٰ ترین احساس نشان حیدر سے نوازا اب فوج پاکستان کلانس نائک محمد محفوظ شہید کو باونوہ یوم شہادت پر خراجی اقتیتر آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا دن منایا جا رہا ہے سال دوہزار تئیس کئی حسین اور تلخیادوں کے ساتھ رخصت ہو گیا جون میں یونان کشتی حادثے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیئے سو سے زائد کا تعلق گجرانوالا اور گجرات سے تھا کئی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو اب بھی پیاروں کا انتظا خصوصی ریپورٹ اسی بولٹن پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے تاریخ راکم کر دی نیوزیلینڈ کو پہلی بار اصاب شکن ون دے میچ میں شکست دے دی دوست اکیامن رنز پر پہلے میچ ٹائے کی اور پھر سوپر آور میں تین رنز سے کامیابی سمیٹ لی نیوزیلینڈ سیریز دو ایک سے جیت لی پاکستان کے خلاف باکسنگ ڈیٹس کرکٹ آسٹریلیا کا کرکٹ میلہ لگانے کا اعلان میلہ ایم سی جی کے گیت نمبر چار کے باہر لگایا جائے گا پاکستان فین روز کو کرکٹ میلے کا نام دے دیا گیا ہے پاکستانی کھانوں سمیت مختلف سٹالز لگایا جائیں گے دوسری جانے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیرہ رکھنی آسٹریل بھی سکوٹ کا اعلان فاوسٹ بولر لانس مورس فار کیمرن گرین اور سکوٹ بولین برقرار پرس ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد ایک اور سبکی سلو آور ریٹ پر پاکستانی ٹیم پر جرمانہ آئیت آئی سی سی نے پاکستانی ٹیم پر میچ فیس کا دس فیصد جرمانہ آئیت کیا ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان کے دو پونٹس کی کٹوتی بھی کر دی گئی کپتان چان مسعود نے مقررہ وقت میں آورش پورے نہ کرنے کی غلطی بھی تسلیم کر لی دو ہزار تئیس میں بھارت پاکستان میں ناکھیلنے کی رت پر قائم رہا بھارت کے انکار کے بعد پہلی بار ایشیا کپ کا ہائیبرٹ موٹر متعارف کروایا گیا کومی ٹیم سلی لنکہ اور پاکستان کے درمیان شٹل کاک بن کے رہ گئی فٹنس مسائلٹ ٹیم کی کارکردگی کو شدید نقصان پہنچایا خصوصی ریپورٹ بولیٹن کا حصہ سپینش لیگ میں ریال میڈرٹ نے ویلی ریال کے خلاف گول ستات شوکہ لگا دیا انگلیش پرمیل لیگ میں لیورپول اور منچس سے یونیٹس کا مقابلہ برابر آرسنل نے برائٹن کو شکستے دی جرمن لیگ میں لیورکیوسن نے فرانکفورٹ کو تین گول سے ہرا دیا آرزنٹائن میں توفان نے تباہی مچا دی تیرہ افراد ہلاک ہو گئے متعدد چہری زخمیں مختلف شہروں میں آندھی نے مواصلاتی نظام درہم برہم کر دیا کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں بیونیس آئرس ائرپورٹ پر کھڑے دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے اور فلم اور ٹی وی کے ممتاز عدکار علی ایچاس کو بچھڑے پانچ سال کسر گئے ٹی وی ڈراما خاجن سنس ملا زبال کردار نے شخرت کو چار چاند لگائے صدارتی تمقاب رائح اس نے کار کردگی سے بھی نواز آ گیا